آؤ تو میں مدینہ کی گلی کا واقعہ سکتا ہوں ایک عورت ہے مصر نبوی میں نماز پڑھنے جاتی یہ حضرت عمر کے دور خلافت کی کہانی ہے تو ایک نوجوان راستہ روک کے کھڑا ہو جاتی ایک دن اس عورت نے روک کر کے کہا کہ میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم میرے راستے میں مزاہم ہوتے ہو کیا ماجرہ اس نے ایک پھل کے بات کی کہ میں ترچہنے والا ہوں اور تجھے حاصل کرنا میری زندگی کی میراج ہے اور تیرے لئے آسمان سے تارے بھی توڑنے پڑھے تو گریز نہیں کرو اس نے کہا اچھا میری ایک شرط ہے اس نے کہا بتاؤ جلدی بتاؤ لب کھولو میں ابھی پوری کر دوں گا کہا نہیں چھوٹی سی بات ہے چالیس دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لوں اس کے بعد چالیس دن کی آخری نماز کے بعد اسی وقت میں تمہارا انتظار کروں گی پھر جدر کہو گے چل پڑھیں گے کہا ٹھیک یہ کونسی مشکل بات ہوگی چالیس دن نمازیں پڑھنے سے اگر تُو مل جائے تو میرے لئے کونسا یہ مشکل معاملہ ہے چالیس دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چاہتے ہیں دل کی دنیا تبدیل چالیس میں دل کی آخری نماز کے بعد جب وہ نوجوان واپس پلٹنے لگا تو وہ لڑکی حسب وعدہ وہاں کھڑی تھی لیکن اس نے دیکھا نہیں یہ نظر جھکا کے گزر رہا ہے اس نے کہا جانے والے توجہ کر میں ترے لئے کھڑی ہوں کہا خیر سے کھڑی رہو عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا اگر میرے پیچھے ایک بندہ چالیس سال نماز پڑھتا رہے اس میں تبدیلی پہنے تو پھر مجھے شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے یار یہ تو میں ایک امام کی بات سنائی ہے آؤ تمہیں دلی کے ایک مانگٹ کی قرآن سنائی دلی کی جامعہ مسجد کی سیڑیوں پر ایک مانگنے والا بیٹھا ہوگا ایک بہت بڑا میرے افسر مسجد کی وزرٹ کے لیے آیا اس نے ہاتھ پھیلا دی اس نے اپنی جیب سے پرس نکال کر کے چند اوپے اس کی جیب یہ لکھے دوبارہ جب پرس ڈالنے لگا تو پرس گر گیا اس مانگنے والے نے وہ پرس اٹھا کے سنبھال لے خیر کچھ وقت گجرا ایک سال کے بعد دوبارہ وہی افسر اس مسجد کی زیارت کے لیے مسجد کو دیکھنے کے لیے سیر کے لیے دوبارہ آیا تو فقیر نے پہجان لیا کہ یہ وہی ہے اس نے کہا بابو جان ذرا دو لمحوں کے لیے رکھنا کہا کیا ماجر ہے کہا بس دو لمحوں کے لیے دھوڑ کے گیا اپنی پٹیا سے وہ پرس نکال کر لیا ہے اور اس کے ہاتھ میں کہا کہ پچھلے سال آپ آئے تھے آپ کا یہ پرس گر گیا تھا آپ کی جیب سے میں ڈھونڈتا رہا لیکن آپ نہیں مل پائے میں نے سنبھال کے رکھا تھا کہ شاید دوبارہ کبھی ملیں تو میں ان کو دے دوں گا اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئے اس نے کہا جو ٹگا ٹگا مانگ رہا ہے اتنا قیمتی پرس و اس میں اتنی رقم وہ آسودہ زندگی گزار سکتا تھا تو یہ پرس واپس کیوں کر رہا ہے اس نے کہا مانگنے کی بات ہو رہا ہے لیکن یہاں ماجرہ ہو اس نے کہا کیا ماجرہ ہے اس نے کہا کہ اگر تیرا پرس میں سنبھال لیتا رکھ لیتا کام آ جاتا چار دن کی زندگی عیش سے گزر جاتی لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ تو عیسائی ہے اور میں حضور کا غلام کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کے سامنے شکایت لگا دی کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چُرائیا تھا تو پھر میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی تو میں مانگت ضرور ہوں بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندہ کروں یہ تو مانگتوں کی کہانی ہے آج تو بادشاہ لوٹ رہی ہے آج تو پیٹ بھاری نہیں رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے یہ زبانی دعوے ہیں جمع خرچیں ایسا نہیں ہوگا آؤ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں ہم اپنی ماضی کی تاریخ پڑھتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں لوگوں میں کتنی اخلاقی بلندی تھی آج ہمارے اخلاق لٹ گئے ہیں آج ہمارا کقدار نہیں رہا ہم مدینہ کی گلی میں پھر دوبارہ چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا دربار لگا ہے ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے ہیں ایک شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے پوچھا کیا ماجر ہے بھئی اس نے کہا جی واقعہ میں ان کے باپ کا قاتل ہیں لیکن میں نے کستن قتل نہیں کیا ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں جا رہا تھا راستے کے اندر سبز چراغہ تھی میرا اونٹ بھوکا تھا اس چراغہ میں داخل ہو گیا اس کے بوڑے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا اس کی آنکھ نکل گئی مجھے بڑا غصہ آیا میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا لیکن وہ ایسے ٹکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراں فوت ہو گیا میرا کست اور ارادہ نہیں تھا لیکن بارل میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں لیکن میں ایک محلت مانتا ہوں کہ میرے دوست میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمہ ہے میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے ہی پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی اگر آپ فیصلہ کر دیتے اور میری گردن کاٹتی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو وہ اس پر کون پہنچائے گا اگر آپ مجھے تین دن کی محلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا پھر یہ پھندہ پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لئے تیار ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص تری زمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لئے تیار ہوں اس نے دائیں بائیں دیکھا پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا واقف ہی نہیں تھا ایک اجنبی شخص تھا حضرت ابو ذر گفاری کڑے ہو گئے کہا حضرت عمر میں اس کی زمانت دیتا ہوں زمانت دے دی گئی وہ چلا گیا تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا لوگ جمع ہو گئے دربار لگ گئے ابھی تک آنے والا نہیں آیا لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے غلطی کی ہے ایک اجنبی کی زمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو پھائیں اڑ جان دے اور پھر قدی نہ پھس دے ظاہر ہے وہ چلا گیا اب آپس تو نہیں پلٹ کہے گا اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے تو تم نے یہ کیا غلطی کی خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ خانسی کا پھندہ میرے گلے میں ڈال دینا لیکن بارال میں نے اس کی زمانت دی کچھ عرصہ بھی تا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کے دروار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں معذرت چاہتا ہوں اب جو حکمیں پورا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پھانسی کے حکامات جاری کر چکے تھے آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تُو نے اس کی زمانت کیسے دی جب تُو اسے جانتا نہیں تھا تو سنو حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی زمانت دیتا تو میں نے اس لئے زمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی کل کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے زمانت مانگی تھی پورے شہر میں کوئی زمانت دینے والا نہیں تھا اس کو کہا کہ انہوں نے تو زمانت دے دی میں اب تُو بتا کہ تُو چلا گیا تھا تجھے جانتا کوئی نہیں تھا نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو تُو نے یہ دوبارہ موت کے موں میں کیوں اپنا سر رکھا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی زمانت ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس کے پھانسی کیا کام جاری کیے تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے کہنے لیکن تاریخ کی کالک ہم اپنے موں پہ ملیں گے ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو ماف کر دیتے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہماری کہانی ہے لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص آیا آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھتے ہیں اپنے طرز زندگی بھی بدل گئے نہ ہماری باطن کی وروشنی رہی نہ ظاہری وہ صورتے رہی کہ ہم پہچانے جائیں کیوں بلکہ آج بھانت بھانت کی بولیاں بول دیں اکبال نے کیا کہا تھا اپنی ملت پر کہہ سے قوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں تجھے قوم رسول ہے آج بلکہ آج فیشن کے طور پر یہ کہا جاتا ہے جی آج کل دین پر چلنا بڑا مشکل ہے یہ آپ بھی سنتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پر چلنا بڑا مشکل ہے یہ کون کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو موسم کے مطابق گرم اور سلخ پانی دستیاب ہے اس کے لیے محول ہے اس کے لیے خوبصورت کالین بچے ہوئے ہیں مخملی مسلح رکھے ہوئے ہیں جو نرم اور گداز مسلح پر پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے وہ بطور فیشن کہہ رہا ہے جی آج کل دین پر چلنا بڑا مشکل ہے میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پر چلنا مشکل ہے تیرے لیے مشکل ہے دین پر چلنا یا حضرت بلال حبشی کے لیے مشکل تھا جنہوں نے تب کی ہوئی ریت پر سجدے کی گلے میں رسہ ڈال کر کے گسیٹا گیا اور انہیں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کے مکہ میں کھینچا گیا ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئی چکی پسرائی گئی لیکن بلال ہیں کہ آگے مسکر آ رہے ہیں کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے عجیب کہانی ہے کہ وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے مسکر آ رہے ہو تو سنو حضرت بلال نے کیا جواب دی حضرت بلال فرمانے لگے میاں تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برطن بھی خرید تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچھا تو نہیں ہے اس کی آواز تو خراب نہیں ہے کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچھا تو نہیں ہے میرا مالک مجھے خرید رہا ہے دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچھا تو نہیں ہے میں کہتا ہوں مالک خال ادھڑ بھی جائے گی حق حق کی آوازیں ختم نہیں ہوں زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے بھونٹ پی اہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی تو یہ ایک دین گریزی ہے یہ عمل گریزی ہے جی آج کل بڑا مشکل ہے پہلی بات ہے مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن وجود نہیں ہے ہم ان لوگوں کی کہانیاں بھول سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے راستے کے اندر دکھ بھی سائے ان کو ٹکڑے بھی کر دیا گیا ان کو دو ہنٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے دو ٹکڑوں میں بانٹ بھی دیا گیا لوہے کی کنگیوں سے بدن چھیدے بھی گئے ہڈیاں توڑی بھی گئیں آگ میں ڈالا بھی گیا جلتے اور کھولتے تیل میں پھینکا گیا لیکن انہوں نے رب کا نام نہیں چھوڑا رسول کا نعرہ نہیں چھوڑا اور آج ہم کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے آج کل دین پہ چلنا اور یہ مولویوں نے مشکل بنائی ہوئے یاد دین اتنا بھی مشکل نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہوں یہ مارے رب کا ہم سے یہ تقاضی یا ایو اللہزین آمن ادخلو فِس سلمِ قَافَ اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جا پورے پورے داخل ہو جا تمہاری بزا کٹا انداز زندگی طرز معاشر یہ بتائے کہ تم حضور کے ہونا جو غیروں کے طرز زندگی کو اپنا رہا ہے اور ان کو پسند کر رہا ہے وہ سوچے اپنے اندر اترے رہے اور مت کسی کے دھوکے میں رہے میں کہتا ہوں آج اگر کوئی یہ میٹرک پڑے لڑکے بھی یہ سکول کھول لیتے ہیں گلی میں محلے میں دو دو سو بچے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو بھی ایک باقاعدہ یونی فارم دیتے ہیں اس طرح کی ٹائی ہوگی اس طرح کی شرٹ ہوگی اس طرح کی بھوٹ ہوں گے گرمیوں میں اس طرح کا لباس ہوگا سردیوں میں اس طرح کا لباس ہوگا کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا قدرگن لگاتے ہو جس طرح کا بچہ لباس پہنا چاہے اس کو ازادی ہونی چاہیے یہ کیا تم نے ایک خاص لباس متعین کر دی ہے کہتے ہیں جی ان کا نظام ہے نا ایک سکول ہے اور یونی فارم ہے اس کا یار ایک پریمری سکول کا بھی یونی فارم ہوتا ہے تو کیا محمد عربی کے دین کا کوئی یونی فارم نہیں ہے حضور علیہ السلام کی زندگی حضور علیہ السلام کے شب و روز اور حضور علیہ السلام کا انداز معاشرت حضور کی وضاقتہ حضور کا لباس یہ اپناو اور یہی زندگی کا حسن ہے اسلام کے حوالے سے معذرت خواہانہ رویہ ترک کر دینا چاہیے اور آج ہمارے جو ہے وہ محراب و ممبر کے جو وارث آئے ہیں انہوں نے بھی مسالت کر لی ہوئی ہے یہ کوئی بات نہیں ہے اسلام صرف زبان سے اسلام کہہ دینے کا نام نہیں ہے جو می گوہم ہے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلاتے لا الارہ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی تقاضوں کو سمجھتا ہوں جب بیعت اکمہ ثانیہ ہوئی ہے تو حضرت عصد بن زرارہ کھڑے ہو گئے جب سے ابا حضور سے بیعت کرنا لگے اور ستر تعداد کی ہو گئے تو حضرت عصد بن زرارہ خضر جی کھڑے ہو گئے اور ان کو کہا کہ اے انساء ان سے بیعت کرنے سے قبل سوچ لو یوں ہی بے توجہی میں ہاتھ نہ بڑھا دینا بے خبری میں یوں ہی ایسے ہاتھ نہ بڑھا دینا پہلے سوچ بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے تمہیں جو ہے وہ وقت کے جبر کے ساتھ پورے عرب کے ساتھ ٹکر لینا ہوگی جو بھی کفر کے نظام کا ایسا ہے تم اس کے ساتھ ٹکراؤ کرنا ہوگا اور حتیٰ کہ تمہاری کھال بھی دھیڑ دی جائے گے سخت تلواروں سے تمہارے کلیجر چبائے جائیں گے اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو پھر آؤ بیعت کرو یہ نہیں ہے کہ بس تم کہلو کہ ہم مسلمان اور بس کافی ہے نہیں چمی گوئے مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلاتیں لا علارہ آج ہمیں اس سمت بھی آنے کی ضرورت ہے اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سر سے لے کر پونٹاک اسلام کے سانچے میں ہمارے اسلاح کے حوالے سے ایک اہم پوائنٹ اس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات کو ترجیحی بنیادوں پر رکھیں آج بطور مسلم ہمارا جو رویہ ہو چکا ہے ہم مستحبات اور مباہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو سنن فرائض و واجبات ہیں ان کی پرواہ چھوڑ چکے دین میں کتنے امور ہیں جو صرف مباہ کی حق تک ہیں کر لو تو ٹیک نہ کرو تو پھر بھی ٹیک اور کتنے امور ایسے ہیں کہ جو صرف استحباب کے زمرے میں آتے ہیں لیکن ہم کتنی چیزوں کو اس انداز سے گلے لگائے ہوئے ہیں جس طرح فرض ہو اور اسلام کے اہم فرائض اور اسلام کی اہم واجبات ان کو ہم ترقیے ہوئے ہیں ساری رات ہم محفل میں جاگ لیں گے فجر کی نماز میں پڑیں گے تو کیا فائدہ ہوگا ہم حضور علیہ السلام کے ملاد پر جھنڈیاں بھی لگا لیں گے سب کچھ کر لیں گے لیکن حضور علیہ السلام کی سنت صرف کو ترق کر لیں گے تو بتاؤ کہ اس سے کیا حضور کی رضا میں حاصل ہو جائے گی ہاں اگر فرائض کی ادائیگی کے بعد ان کاموں کو کرو تو یہ تمہارے لئے بہتری کا سامان ہے آؤ اس پر ایک دو روایات آپ کے سامنے رکھیں ایک طرف حضور علیہ السلام سے محض محبت کا دعویٰ ہے اور ایک حضور علیہ السلام کے دیئے ہوئے دین کو اور حضور علیہ السلام کے پیغام کو اپنانا ہے بلکہ ایک طرف اپنی طرف سے زہار محبت ہو رہا وہ سچا ہی رہے اور دوسر طرف حضور کا حکم ہو تو حکم ترجیح پا جائے گا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے درباری شائد ہے بیسے تو چوتی سے پینتی لوگ حضور علیہ السلام کی باقاعدہ ناتخانی کرتے تھے بیسے تو ہر صحابہ حضور کا ناتخان تھا لیکن یہ باقاعدہ حضور کی سنا کیا کرتے تھے لیکن تین اصحاب جو ہیں یہ خاص طور پر حضور علیہ السلام کے درباری ناتخان کہلاتے ہیں حضرت قاب بن زہیر حضرت عسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو حضور نے حکم دیا کہ صبح و فجر کی نماز کے بعد ہی تم لوگوں کو لے کر کے فلان جنگ کے لیے نکل جانا اب یہ بات سمجھ میں یہاں آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے ناتخان صرف ناتخان ہی نہیں تھے وہ مجاہد بھی تھے وہ تلوار بھی اٹھاتے تھے وہ جنگیں بھی کیا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ جن کا یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ جنگ موتا کے اندر ان کی شہادت ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی دعویٰ اور جو ہے وہ عمل نہیں ہے حضور علیہ السلام کی حرمت پہ حملہ ہو اور میدان کے اندر کوئی شخص نہ آئے اور سٹیج کے اوپر جتنے مرضی دعویٰ کرتا رہے اس کے دعویٰ قبول نہیں ہوں تو اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کامل دے کی ناتخان بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں حضور نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ ان لوگوں کو لے کر صبح چلے جانا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا آپ نے سب لوگوں کو صبح رخصت کر دیا لیکن خود رک گئے اس لیے کہ دن تھا جمعے کے سوچا کہ دوبارہ پتانی حضور سے ملاقات ہو نہ ہو جنگ پہ جارے ہیں حالات کیا ہو اس لیے میں بعد میں تیز رفتار گھوڑے سے ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤں گا رک جاتا ہوں تھوڑی دیر حضور کے پیچھے جمعہ تل مبارک کی نماز ادا کر لیتا ہوں یہ عزاز بھی مل جائے پر وہ حکم تھا وہ بھی پورا ہو جائے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جمعہ ادا کی حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا کہ صبح تم چلے جانا لیکن تم یہاں موجود ہو عرض کی حضور میں نے یہ عظم کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا لیکن رکا اس لیے ہوں تاکہ آپ کے ساتھ جمعہ المبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لوں اب یہ سعادت چھوٹی نہیں تھی حضور علیہ السلام کی اقتدام نماز اور وہ بھی نماز جمعہ کتنی بڑی سعادت ہے لیکن حضور نے کیا فرمایا سنیے اور اس مختصر سی بات سے بہت کچھ سمجھئے حضور نے فرمایا لو انفقتا ما فیل ارد جمیعہ ما اد رکتا فضل غدوتہم اے ابن رواحہ اگر تو اس کے زمن میں اگر محبت کے مظاہر بھی سامنے آ جائیں تو اس میں کوئی قواہت نہیں ہے اور اس پر روایت حضرت عبداللہ بن قرآن رضی اللہ تعالی عنہ سے اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی زمین پر سے عبا گرنے نہیں دیتے اپنے موں پہ اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما یحملکم علیہ حاضر صحابہ تمہیں اس بات پر کس شہنے اوبھارا ہے میرے وضو کے پانی کو جو تم زمین پر نہیں گرنے دیتے کس کا سبب کیا ہے تو حضرت عبدالرحمن بن قرآن کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے پیار نے ہمیں اس بات پر اوبھارا ہے تو حضور علیہ السلام نے جو رشاد فرمایا اس عمل سے نفی نہیں کی لیکن ساتھ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے اور وہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے اسے تین چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے ایک جب بھی بولے سچ بولے اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو امانت کو ادا کرے اور اپنے ہمسائیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرے یعنی اگر وہ اس مظاہرہ محبت میں شامل ہو گیا اور حضور کے وضو کا پانی اس کے ہاتھ سے مس ہو گیا اور اس نے برکت سے اپنے موں کے ساتھ مل لیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی عمال ہے ان سے ان کو چھٹی مل گئی یہ مفہوم ہے اس عدیث کا اگر کوئی بندہ محفل ملاد مناقب کر لیتا ہے دیگر امور مستحبات کے ادا کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نماز نہ پڑے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ بخشا گیا ہے جس تاکہ آج کل ہمارے سنافان جو ہے تاثر دیتے ہیں کہ جو محفل ملاد میں آگئے وہ بخشا گیا اللہ تعالیٰ چاہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جو دین ہے اس دین کو ہلکہ کرنے والی بات ہے بلکہ آج کل تو ممبر و محراب پر جنت اور دوزخ کا مزاق اُڑایا جانا ہے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہو رے تو کڑی جنت دا کرنا ہے تذکار میں نے کہا میاں اسی جنت کا جس جنت کے لئے حضور لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے اور فرماتے جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو اور ایک بولا کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آئے پسینہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹے تیرے موہ میں آج توتی بولتا ہے جو مرضی کہہ لے یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے تجھے آتا ہے یا جہنم کو آتا ہے ایک بولا کہ قبردہ خوف دے دے کہ لوکی مینوں ڈرانے میں لوکوں نے ڈرانے والے تبشیر اور تنظیر یہ نبی کا منصب ہے نبی کی شان ہے مبشع اور منظیر یہ نبی کی شان ہے حضور نے ڈرائیا بھی ہے حضور نے بشارت بھی دی ہے لیکن اس بات کا ممبر پہ بیٹھ کر کے تمس اڑایا جا رہا ہے اور لوگوں کو بے عملی کی طرف لے جائے جا رہا ہے اس لیے آپ اس بات پہ اور کریں اس بات پہ توجہ کریں قیامت کے دن یہ لوگ کام نہیں آئیں گے یہ پلہ چھڑا جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا بلکہ جو بط جن کو لوگ پوچھتے ہیں اور جن لوگوں کی لوگ پرستش کرتے ہیں وہ بھی کل قیامت کے دن کہیں گے کہ ان کو عقل نہیں تھی ان کو سمجھ نہیں تھی تو وہ عذر مقبول نہیں ہوگا کہ ہم ان کے کہنے پہ جو ہے وہ پوجہ شروع کی اس لیے گر کوئی شخص تمہیں عمل سے بے رغبت کرنا چاہتا ہے اور تبشیر و تنظیر کو تمہاری نظر میں ہلکا کر دینا چاہتا ہے اور تم اس کے اس انداز سے عبادت کو ہلکا سمجھنے لگ جاتے ہو تو کل قیامت کے دن کوئی عذر مصموع نہیں ہوگا اللہ نے اکل دیا